اتکل یہ زین میں رکھ لیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مندوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے یہ جامعہ ترمزی ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز ابن جبل سے فرمایا ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہوا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تمہیں سولی پہ چھڑھا دیا جائے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ماز نماز بھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا اللہ کے حضور اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی کتنا کرٹیکل ایشو ہے اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لئے قیامت والے دن کوئی نجات کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فیرون اور عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا والیعوذ باللہ تعالی یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کرنے والیعوذ باللہ تعالی اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لئے جس کے کئی بچے ہیں مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں تو عشاء کی صرف سترہ رکھتے بتا دی گئے یہ حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکھتے سترہ ہیں جن کی ایک آنٹی بیلٹی ہے اور میں یہ بڑے یعنی وسوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبللی کی حیثیہ سے یہ بات کر رہا ہوں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ آئی ہے اور ان کی رکھتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اور سفر میں سارے دو دو فرض ہیں مغرب کے تین یہ ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹی بیلٹی ہے باقی جنہ گھڑ پاؤ گئے انہاں مٹھا وہ ساری نفلی عبادت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکھتوں میں استقامت کی اور وہ بارہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ کے بھی بتائیں اور مہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے سیدہ امہ سلمہ نے سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے روایت بھی کی کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ سنت موقعہ جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقعہ ہے وہ سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے حیوہ علیہ السلام نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی دو سنتیں پڑھی ہیں لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاقیدی ہیں ان کی کاؤنٹیبیلٹی کوئی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے سنبی دعود میں ایک حدیث ہے کہ جس کے قیامت والے دن فرضوں میں کتا ہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتہ ہی پوری ہو جائے گی ادر ویس اکاؤنٹیبیلٹی اس کی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مجود ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں